میں رحمان رحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگا شے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج بات کرتے ہیں ایک اور حوالے سے بات کرتے ہیں بائیک رائیڈر کے جو جابز ہوتے ہیں خاص کر ازربیجان میں یہ کیا ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں اور لوگ ورک پر مرد اس کے نام پہ کتنے سکیم کر رہے ہیں تو جو بائیک رائیڈر کی کام ہوتے ہیں ازربیجان میں بالکل آویلیبل ہے لیکن وہ لوکل لوگوں کیلئے فورنرز کے لئے وہ نہیں ہیں ایون اگر آپ کسی اور سٹیٹس پہ ہیں فورنر تو آپ بائیک رائیڈر نہیں کر سکتے بائیک رائیڈر کی جو جاب ہے وہ نہیں کر سکتے وہاں پہ ایک قانون ہے فر ایکزامپل بعض لوگوں کو تو ورک پرمٹ مل جاتا ہے وہ بہت ہی مشکل سے لیکن وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کک وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں ایک اس پچھلے دنوں ایسا ہوا بھی ہے کہ ایک بندے نے لیا تھا کک کا جو پاکستانی انڈین فوڈ ہے اس کے کک پہ ورک پرمٹ لیا تھا پھر وہ بائیک رائیڈر کی جاب کر رہا تھا تو امیگریشن نے اس کو پکڑ لیا تو جب پکڑ لیا تو ان سے کیا ہوا تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریبا پاکستانی ایک لگ ستر ہزار تک اس کو جرمانہ پڑا ہے بہت مشکل سے وہ چھوٹ گیا ہے لیکن اگر نہ چھوٹتا تو ان کو سیدھا ڈپورٹ کر دیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو وہاں پہ ورک پرمٹ مل بھی جاتا ہے بائیک رائیڈنگ پہ کوئی ورک پرمٹ نہیں ملتی کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10% چارسز بھی نہیں ہے کہ آپ بائی رائیڈر کی جاب لیں جو کمپنیاں لیٹر ایشو کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی فر ایکزامپل آپ کی کمپنی وہاں ریجسٹر کر لیں دو سو ڈالر میں ریجسٹر کر لیں تو کنٹریک آپ بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ کنٹریکٹ پہ پروٹیکٹر بھی پاکستان میں ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کمپنی کا کنٹریکٹ ہوتا ہے لیکن جب آپ ادھر جاتے ہیں آزربائیجان میں تو اس پہ ورک پر مٹیپلائی نہیں ہوتا کیونکہ وہ بائیک رائیڈنگ کی جو جابز ہے وہ لوکل کو دیتے ہیں اور اس میں آزربائیجان میں ایک قانون ہے کہ وہاں پہ آپ کو یہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ اس بندی کو کیوں بلا رہے ہیں تو اگر آپ بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس کی جابز کک کی جاب پر اپلائی کرتے ہیں تو ان کی اپرو بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں تو اس لیے یہ یاد رکھے کہ اس طرح کی چیزوں میں آپ نہ پڑے اگر کوئی آپ کو بائیک رائیڈے پہ ورک پر مٹ کا وعدہ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا تھا یہ نہیں لگتا میسے ہی بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ سکیم ہو گیا ہے تو اس لیے میں نے کہا وہ کر لے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ورک پر مٹ ایشو ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آپ وہی کام کریں گے یہ نہیں کر سکتے کہ ورک پر مٹ آپ کو کوک کے لیے ایشو ہو اور آپ اس پہ وہ کر لے تو یہ جو جوب ڈیلیوری جوبز ہیں ازرمیجان میں یہ فورنر جو کرتے ہیں وہ چوری چپکے کرتے ہیں سٹوڈنس ہوتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آئی ڈی بناتے ہیں وولٹ یا بولٹ جو ڈیلیوری وہ سرویسز والے تو وہ بھی آپ کے اپنے نام پہ نہیں ہوتی جب آپ پکڑے جاتے ہو تو پھر آپ کی مطلب ایک طرح سے ایلیگل کیونکہ کام ہے سٹوڈنٹ پہ ہو تو وہ آپ کو ڈیپورٹ ہی کریں گے تو اس لئے ایسے ڈیلیوری جوبز جو دیتے ہیں ان سے اختیار کرو وہاں پہ ورک پر مٹ کا کاؤسٹ ہی اتنا ہے کہ وہ آپ کو افورڈی نہیں کر سکتے اور وہ بھی کک کے لیے اس کے علاوہ وہاں پہ عام ورک پر مٹ نہیں دیتے ہیں جس طرح دوبئی یا قطر میں ہیں تو میں نے کہا آپ سے ویڈیو شیئر کر دو کہ بائیک رائیڈنگ کی جو بھی جوب آپ کو پرامس کرتے ہیں ان سے بس یہی کہو کہ بھئی آہاں پہ تو قانون ہے کہ بائیک رائیڈنگ والے پہ ورک پر مٹ ملتا ہی نہیں ہے ہاں اگر کوئی آپ کو کہتا ہے بلکل ان کا کہیں کہ بھئی آپ دو لاکھ ایکسٹرا دیں ان کو ان کو کہیں کہ سارے ڈن بیس پہ کر دو کوئی پیسے ایڈوانس میں نہیں دوں گا جب آپ مجھے ورک پر مٹ دوں گے تو پھر میں آپ کو دو لاکھ ایکسٹرا دوں گا تو تب ہی کریں ورنہ اپنے پیسے ضائع نہ کرو بہت سے لوگ ضائع کرنے ہیں تو اس لئے میں نے کہا ایک ویڈیو بنا دوں تینک یو اللہ حافظ